گلستان نیوز کے سبھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ سبھی کا سواگت کرتے ہیں خیر مقدم کرتے ہیں زمبہ فاؤنڈیشن جو کہ کرگل میں پچھلے کئی سالوں سے ایڈوکیشن فیل میں کام کر رہے ہیں ایک اچھے انیشیٹیف کے ساتھ اس بار آیا ہے ویدیہ گیان لیڈرشپ اکیڈمی کے ساتھ کلیبریشن میں ایک اہم انٹرینز ایگزامنیشن دیکھنے کو مل رہا ہے ویدیہ گیان لیڈرشپ اکیڈمی جو کہ شیف ناؤ در فاؤنڈیشن کا اہم انٹرینز ایگزامنیشن کرگل میں ہو رہے ہیں اور اس انٹرینز ایگزامنیشن کے ذریعے کرگل سے بہت سارے سٹوڈنس کو یعنی سکس کلاس لے کے ٹویل کلاس تک کے لیے فری ایڈوکیشن پروائیڈ کیا جا رہا ہے اور جتنے بھی سٹوڈنس اس ایگزامن میں کالیفائی کریں گے ان سب کو ویدیہ گیان لیڈرشپ اکیڈمی میں لیا جائے گا فیلال میں آپ کو یہاں پہ دکھانا چاہوں گا بہت سارے جو سٹوڈنس ہیں سکس کلاس کے سٹوڈنس ہیں وہ اس انٹرینز ایگزامنیشن میں شرکت کر رہے ہیں اور زمبا فاؤنڈیشن کے سبھی جو میمبرز ہیں وہ اس ایگزامن کو کامیاب بنانے کے لیے انٹرینز ایگزامن کو بہتر بنانے کی کوشش کیا جا رہا ہے تو ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے زمبا فاؤنڈیشن کے جو فاؤنڈر ہیں میس سیلن شیفا جی ہمارے سے جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ کیا کہ نہ چاہیں گے یہ جو انٹرینز ایگزامن کو لے کے آپ لوگ پچھلے کئی ٹائم سے تیاری کر رہے تھے اور آپ سیکسیسفلی شاید مکمل ہونے جا رہے ہیں کتنے سٹوڈنٹس نے ایگزامن میں حصہ لیا ہے اور کتنے سٹوڈنٹس کو سلک کر رہے ہیں تو یہ جد و جہد تو پچھلے تین سال سے چل رہی ہے کہ جب سے ہمیں اس اکیڈیمی کے بارے میں پتا چلا اور یہ بھی پتا چلا کہ لے میں کافی سال سے یہ ہو رہا ہے تو تب سے ہم اسی کوشش میں لگے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طرح ان کو کرگل میں لائیں اور ہمارے بچوں کو بھی اس ایگزامن میں بیٹھنے کا موقع ملے تو اس سال یہ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے تو یہ ہم سب کے لئے خوشی کی بات ہے سپیشلی میرے ٹیم میمبرز کے لئے اور میرے ٹیم میمبرز لگ بگ دو مہینے سے لگے ہوئے ہیں اور آئے تو ہمارے پاس بہت بچے مور دین فور ہنڈرڈ فیفٹی بچوں چاہتے تھے کہ وہ اس ایگزامن میں بیٹھیں لیکن یہ الیجیبیلیٹی کرائٹیریہ تھوڑا سا ان کا سٹرکٹ ہے ایج کے ریگارڈنگ اور فیملی انکم کے ریگارڈنگ تو اس کے چلتے دو سو بچوں نے فارم بھریں اور آج دو سو بچے اس ایگزامن میں بیٹھیں دو سو بچوں میں سے کتنے بچوں کو یہاں پہ اس اکیڈمی میں پڑھنے کا موقع ملے گا تو ان کا ایک کٹ آف مارک رہتا ہے جو ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا ان کی کمیٹی ہے ویدیاجیان اکیڈمی کی فانڈیشنل لیول پہ تو وہاں پہ ان کا ایک کٹ آف مارک رہتا ہے کہ ان کے آس پاس جو بھی بچے آتے ہیں تو انہی کو وہ لیتے ہیں اور جب یہ ایگزام ہو جائے گا اس کے بعد بھی دو اور پروسس ہیں ایک انٹرویو ہے اس کے بعد بچوں کا فیزیکل ٹیسٹ ہے تو یہ تینوں سٹیجز کلیئر کرنے کے بعد ہی بچے اس اکیڈمی میں جاتے ہیں کوئی فکس نمبر نہیں ہے جتنے بچے وہ کلیئر کر پاتے ہیں ان کو موقع ملتا ہے تو اڈزامبہ فانڈیشن کی طرف سے ایڈیوکیشن فیلم میں آپ لوگ کام کرتا رہے ہیں پچھلے کئی ٹائم سے تو اس بار جو یہاں سے سلیکٹ ہوئے سٹوڈنس کو ویڈے گیاں لیڈرشیپ اکیڈیمی میں کس طرح کی ایڈیوکیشنل ایڈیوکیشن کے حوالے سے ان کو فیسلٹی ملے گا اور دوسری جانب کرگل جو ہے کافی دور دراج جگہ ہے آپ پہ پیرنس کا تھوڑا سا ایک خچہ رہتا ہے کیا سکیورٹی ہوگا وہاں پہ ایڈیوکیشن کلے کے کس طرح کی فیسلٹیز ہوگا خاص کر فیمل سٹوڈنس یہاں سے وہاں پڑھنے جائیں گے کافی دور ہیں تو وہاں پہ کس طرح کی انتظام ہوگا تو اس کلے کے آپ لوگوں نے پہلے کچھ ریویو کیا ہے تو جب بھی ہمارے کام کا طریقہ ہی بہت انٹینسیو ہے مطلب ہم جب بھی کسی کے ساتھ کلابوریٹ کرتے ہیں یا تو ان کے ساتھ بہت لانگ ٹرم ریلیشنشپ رہا ہے یا تو ان کے کریڈیبیلیٹی ہم چیک کرتے ہیں اور ہم نے پورا ڈیپلی ان کو سٹڈی کرنے کے بعد ہی تیہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ ہم کلابوریٹ کریں گے اور ان کی کریڈیبیلیٹی بھی بہت ہے یہ کافی سال سے یہ ایسے چلا رہے ہیں اور آج تک کوئی بھی ایسا حادثہ یا ایسے کوئی بری درگھٹنا جس میں کہ ان کا نام آیا ہو کسی بری طرح سے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے ابھی تک اور یہ کافی اچھی ایسے چلیس ایکر زمین پر فیلا ہوا ہے تو اس میں ہر طریقے کے فیسیلیٹی بچوں کو ہے ورلڈ کلاس فیسیلیٹی آپ بول سکتے ہیں چاہے وہ لائبری ہو چاہے وہ لیبوریٹری ہو اب میں نے سنا ہے ان کے پاس روبوٹک لیبوریٹری بھی ہے وہاں پر چھوٹے بچوں کے چاہے وہ سپورٹس ہو میوزک ہو دانس ہے تو جو اوورال چائلڈ کا ایک بچے کا ڈیویلپمنٹ ہونا چاہیے ان سبھی اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا یہ کریکولم وغیرہ سیٹ کیا ہے اور ان کا ایفیلیشن سی بی ایسی کے ساتھ بھی ہے تو اس لحاظ سے دیکھتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے بچوں کے لیے بہت اچھی اوپوچنیٹی ہے اور ایک سیکولر اکیڈیمی ہے جہاں پہ ہر دھرم سے بچے آکے پڑھتے ہیں اس اکیڈیمی میں ہر دھرم کا فیسٹیول منایا جاتا ہے تو ایک اوورال ایک ایڈمائیمنٹ ملے گا ہمارے بچوں کو اگر یہاں سے ہمارے بچے جا سکتے ہیں تو لارس پہ آپ کس طرح کی میسیج دنا چاہیں گے خاص کر پیرنٹس کو اس انٹرنز اگزام کے کونٹیکس میں یہی کہ یہ جو انٹرنز اگزامینیشن ہے یہ کافی کمپیٹیٹیو ہے اور اس کے لئے شاید ہم اگلے سال سے یہ بھی کوشش کریں گی کہ کسی طرح سے اگر ہم اپنے کمیونٹیز میں ہلپ پہنچا سکے بچوں کو تیاری کروانے سے لے کے دیکھتے ہیں کس طرح سے وہ پروسس جاتا ہے آگے باقی پیرنٹس اور کمیونٹی سے تو یہی الٹجا رہے گی کہ اپنا ایڈوکیشن کو لے کے جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے یا سوچ یا نظریہ ہے اس میں تھوڑا تبدیلی لانے کی ضرورت ہے ابھی ہم ایڈوکیشن کو ابھی بھی ہم نوکری لینے کے لیے پڑھانے کے اس ایٹیٹیوڈ سے چلتے ہیں جو کی نہیں ہے ایڈوکیشن is much more than that وہ بہت بڑی ایک براڈ چیز ہے جو کی بندے کو ایک بچے کو جاتی ہے تو ان سب کو نظریہ میں رکھتے ہوئے ان کا ایڈوکیشن کس طرح سے ہونا چاہیے وہ سارا ڈیسائی کرنے میں پیرنٹس کا بہت بڑا روڈ ہے فیملیز کا ان دیر فور کمیونیٹیز تو ایٹیٹیوڈ شیفٹ لانا اس لیے اپنے دماغ کو تھوڑا اوپن رکھنا کی کس طرح کی ایڈوکیشن سسٹم آج کل چل رہا ہے ہمیں بچوں کو کس طرح کی ایڈوکیشن ہمیں دینا چاہیے کس سکول میں دینا چاہیے جس سکول میں دینا چاہیے اس سکول میں وہ فیسیلیٹیز ہے اگر نہیں ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے اس سکول میں کیسے لاسکتے وہ فیسیلیٹیز اسپیشلی جب ہم گورنمنٹ سکول کی بات کرتے ہیں بسکر چلیے بہت بہت شکر ہے یقیناً سٹوڈنس حصہ لے رہے ہیں اور یہاں سے جتنے بھی سٹوڈنس کولیفائی ہوں گے جو کٹ اپ مارکس تک جتنے بھی سٹوڈنس کا پوائنٹس آ جاتا ہے اور جو سلیکٹڈ سٹوڈنس ان کو آنے والے وقت میں سکس کلاس سے ٹویل کلاس تک کے لیے فری آف کاؤس سکولنگ ان کا ہوگا اور ایک اہم انوارمنٹ میں ان کو پڑھنے کا موقع ملے گا زمبا فاؤنڈیشن کے کو فاؤنڈر سیلڈن شیفا کا کہنا ہے